بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عرمالہ حسن اور میں ہوں عمران حسن اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ آج بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اگر نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ٹھیک رکھیں اور سب کو ٹھیک رکھیں پوزیٹیو خبریں آ رہی تھیں اوہ میں ہوں عمران حسن پوزیٹیو خبریں کرونا کے حوالے سے آ رہی ہے پاکستان میں کیسز بہت کم ہو گئے لیکن اس کا بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ لائٹ دینا شروع ہو جائیں پلیز ہمیں چوتھی ویو نہیں چاہیے تیسری تو بہت ہی ہے ہمارے لئے تو بڑی یادگار بھی تھی اور نیگٹیو لی یادگار تھی ہے اوکے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ پوزیٹیو لی دن کا آغاز کر چکے ہیں سب سے پہلے پی ایسل کی بات سب سے پہلے پی ایسل کی بات کر لیتے ہیں آج آج میں کچھ نہیں ہوں گا کل بڑا زبردست میچ ہوا اور کل بہت ہی زبردست میچ کے بعد زبردست مقابلے کے بعد ایک بار پھر اسلام بار یورائٹڈ نے چیز کرتے ہوئے یہ ایک بار پھر کا کیا مطلب ہے پرسوں بھی تو جیتے تھے تو وہ ایک بار پھر ہوتا ہے پرسوں جیتنے کے بعد جو اگلے دن جیتے ہیں وہ ایک بار پھر ہوتا ہے اور یہ ایک بار پھر اب پتہ نہیں کہ اچھا آپ کو کیا مصنہ ہے لاہور کا مائچ تھوڑی تھا تو پھر بھی اب باری باری دھکتے ہیں اب اچھا ہی تو آگے پڑے ہوئے میں ان کو باری باری دھکتے ہیں لاہور والوں کو یہ فوبی ہے اسلام بات کسی سے بھی جیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ لاہور سے جیتا ہے مجھے بس لے اچھا آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم ابھی ڈسکس کرے تھے ایک بڑی پوائنٹ بات انہوں نے یہ پوائنٹ کیونکہ بتایا تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اچھا پوائنٹ یہ تھا کہ سمٹائمز آپ جب میوزک سن رہے ہوتے ہیں ہر ایک کپ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو صبح صبح کیس طرح کا میوزک پسا پہلی بات ہے کہ سبو سبو بہت سارے لوگ نہیں سنتے ہیں میوزک لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سننا پسند کرتا ہے آئی ام ون اف دیم اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سبو سبو اگر آپ ارلی ایٹیز سیونٹیز کے پرانے گانے کے شور کمار ٹائپ کے یا نور جہاں کے بھی سمحاؤ یا مہدی حسن صاحب کے بھی مجھے تو وہ ہو جاتا اچھا نوملی دیکھنے سے نہیں لگتا اچھا لگتا ہوں ساری اچھا سبو موسک کا آپ کے موڈ پر بڑا امپاکٹ آتا ہے سبا امران کہہ رہے تھے ہرے کا ٹیسٹ ڈیفرین ہوتا ہے لیکن ارلی مانگ اگر آپ موسک مجھے لگتا ہے تھوڑا سلو سنتے ہیں تو آپ کا موڈ بھی تھوڑا سلو رہتے ہیں that's what I believe ہرے کا ڈیفنیل پرسپشن ہوتا ہے موسک کو لے کے تو ہم کلاسیکل موسک کو بھی ڈسکاس کرے تھے کچھ لوگ ارلی مانگ کوالیاں بھی سنتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ خیر آج ہم چونکہ انہوں نے کلاسیکل موسک کی بات کی ہے تو we have a very very good flavor of کلاسیکل موسک today شاید آپ کو پہلے کسی مانگ شو میں نہیں ملا ہوگا اب بہت آپ کو مزا آنے والا ہے یہ ہم بتائیں گے کب پرگرام کے اگلے کسی حصے میں ہم دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بتاتے ہیں کب وفاق کے بعد سپریم کورٹ جبھی سندھ سرکار کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے چیف جسس کے سندھ حکومت کے لیے انتہائی سخت ریمارکس وفاقی بجٹ پر قومی اسمبلی میں بحث جاری حکومت اور اپوزیشن اراکین کے درمیان ہنگامہ آرائی سے ایوان کا ماحول خراب موجودہ بجٹ ترقی کا بجٹ ہے مقصد معاشی استحکام کو مزید مستحکم کرنا ہے حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کا خطاب پاکستان آلو بخارے سے کیسے کروڑوں پہ کما سکتا ہے جانیے سیگمنٹ سائنس ان ٹیک میں کلاسیکی موسیقی کے بیتاج بادشاہ باکمال گلوکار استاد شفقت سلامت علی خان ہوں گے ایکس پیسو کے مہمان ایسے ٹیمز جیت رہی ہیں اور کھیل بھی اچھا رہی ہیں لیکن گرمی کی جو سیٹویشن یہ بڑی عجیب سی ہے بہت زیادہ گرمی ہے سیاست میں بڑی گرمہ گرمی چلتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کب سردی ہوتی ہے سیاست میں بڑی خبر یہ جس گرمی جس گرمی کے انہوں نے بات کیا ہے وہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے مہران تھا کہ کب سیاست میں تو کبھی سردی ہوتی نہیں سب سے پہلے ہم سندھ گورمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سندھ گورمنٹ کی کارکردگی پر پہلے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری تو تنقید کری رہے تھے وفاق تو تنقید کرتا ہی رہتا ہے کل سپریم کورٹ نے بھی سندھ گورمنٹ کی پرفارمنس پر کئی بڑے سیریس قسم کے سوالات اٹھا دی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں کالاکمالو میں کراچی ریجسٹری میں سپریم کورٹ کا تین رکلی بینچ موجود تھا جنہوں نے کراچی سے متعلق ای اہم کیسز کی سماعت کی اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے غیر قانونی تعمیرات اور تجاویزات پر سندھ جو گورمنٹ ہے اس کی کارکردگی پر شدید برمی کا اظہار کیا اور انتہائی سخت ریمارکس دیئے اور ایڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ نالے صاف نہیں کر سکتے صوبہ کیسے چلائیں گے بلکل سندھ میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یونس میمن کینیڈا سے کراچی پر حکمرانی کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے مہکمہ ووٹر بورٹ کے وجود پر بھی کئی سوالات اٹھا دی اور ایم ڈی ووٹر بورٹ کو مخاطب کیا پوچھا جب ٹینکر میں پانی آتا ہے تو گھروں میں پانی کیوں نہیں ملتا اس ادارے کے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے ختم کریں ایسے ادارے افسران سیاستدار اور بہت سر لوگوں کو پانی مل جاتا ہے لیکن عام آدمی کو پانی نہیں ملتا چیف جسٹس نے آج وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی پریس کانفرنس کی اس کے بعد اور وفاقی گورننٹ پر الزامات کی بہت چھاڑ کر دی بلکل ویسے سیلز ٹیکس آن گوڈز کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کیا مراد علی شاہ صاحب اور بتایا کہ وفاق نے وعدے کے باوجود 62 عرب روپے نہیں دیے کراچی کی بیدری کے لیے وسائل ہی نہیں اس وجہ سے وفاقی اور بینوالاقمامی امداد کا تقاضی کرتے ہیں دوسری جانب وفاقی بجٹ میں قومی اسمبلی میں بحث شروع ہو گئی اپوزیشن لیڈر شہباد سریف صاحب نے بحث کے دوران وفاقی بجٹ کو جالی قرار دیا سوال اٹھایا اور پوچھا عوان کی جیب خالی ہے کیا ترقی صرف بنی گالا کے محلات کا نام ہے جس پر حکومتی عراقین تیش میں آگئے آنا ہی تھا تلقلامی اور شور شرابے کے بعد سپیکر کو اجلاس 20 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا موجودہ صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے لیکن بجٹ کی اوپر بحث سل رہی ہے بجٹ منظور تو ہو جانا ہے کبھی ہوا نہیں ایسا کہ نہ ہو لیکن جو مچھلی منڈی جو مچھلی منڈی کا ایک منظر پہ وہ دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ شہصدان یہ وہ لوگ ہیں جو ملک چلاتے ہیں اور ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں ہمیں علی محمد قان صاحب جوائن کر چکے ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے کیا حال ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ کی اوپر اتنی زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے تو وفاق بڑا بھائی ہے یا ریاست وہ ویس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے وفاق کا دو طرح کا رول ہو سکتا ہے یا تو اس صوبے جس کے اندر گورننٹس یا دیگر مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرے یا ان کو ٹھیک ہونے میں مدد کرے یا پھر خود ٹھیک کرے تو آپ سندھ گورننٹ کی مدد کریں گے اس کو ٹھیک کرنے میں یا خود ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں بری زبردست بھی بارش ہوئی ہے سبہ سویری بھی ہوئی تھی تو موسم لیکن جہاں بارشیں ہوئی ہیں وہاں جالہ باریاں بھی ہوئی ہیں کل میرے ابائی علاقے مردان تحصیل میں ڈسٹرکٹ میں تحصیل تخبائی میں بڑی جالہ باری ہوئی ہے اب تبائی ہوئی ہے کراپس کی اس سلسلے میں کل وزیراعظم صاحب سے بات بھی ہوئی تو جہاں جہاں اس سے خوشیں آئی ہیں بارش سے وہاں وہاں کچھ کسانوں کو بہت تکلیف کا بھی نہ کرنا پڑا ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس میں جو کچھ ہوگا حکومت کرے گی ظاہر ہے اس طرح سے تو ریلٹس نہیں دے سکتی جو آپ مارکٹ میں بیچتے ہیں لیکن کچھ حکومت کرے گی کیونکہ کسانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا دل دھڑکتا ہے عرانچی کیا آپ نے سندھ کی بات کی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی امور میں سیاست ایک حد تک کی جا سکتی ہے یا برداشت کی جا سکتی ہے لیکن بارحال ایک بنیادی اقائی ہے سندھ پاکستان کی ریاست کی اور یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کی مخاصمت اس لیول پر لے کے چلے جائیں جہاں سے گوننس کے ایشوز وہاں کریئٹ ہوں آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا دائیں ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کی طرف کہ جہاں جہاں آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں لیں لیکن ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کہ ایک استاد ایک شاگرد کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے لیکن پرچہ شاگرد نہیں دینا ہوتا ہے وہ ٹولز زیادہ تر ان کے پاس ہیں دیکھیں ہمارے پاس سوی گیس ہے مرکز سے ایلکی سیٹی ہے یا کچھ اور چیزیں ہوں گی لیکن بیسیکلی جو عوام کو ڈریکٹلی ایفیکٹ کرتے ہیں پانی جی اب پبلک ہیلٹ انجنیرنگ جی ایریگیشن اور وہاں پہ ایڈوکیشن وہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام اور ساتھ ساتھ ہسپتال کا نظام سب اٹھاروین ترمیم ان کے پاس ہے ہم سے جو جو ہو سکے گا ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی رہیں آتے رہے لوگ جاتے رہے سن میں پیپلز پارٹی براجمان ہے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج کراچی کچھرا کنڈی بن گئی یا پانی نہیں ہے پینے کا یا ہیدر آباد میں اب جا کے پچھلے ہفتے شفقت محمود صاحب نے بل پاس کرایا ہیدر آباد یونیورسٹی کا کہ آپ پندرہ اٹھارہ سال حکومت کریں اور آخر میں جا کے فیڈرلی گورنمنٹ جا کے آپ کو انیورسٹی دے تو میرے خیال میں مراد صاحب جو خود ہائلی ایڈیوکیٹڈ آدمی ہیں اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ پڑے لے کے آدمی ہیں وہ ضرور سوچیں کہ سیاست کریں لیکن سندھ کے عوام کی زندگیوں اور ان کی بنیادی سہولیات کے قیمت پہ نہیں جس طرح سے آپ وزیراعلا سندھ کی بات کریں مراد علی شہ صاحب کہتے ہیں کہ وفاق وعدے کے مطابق فنج نہیں دے رہا دوسرے دوسوبوں کو فنج دیے جا رہے ہیں لیکن جب ہم سندھ کے حق کی بات کرتے ہیں اس کا حق نہیں مل رہا کوئی بڑا منصوبہ ایکجیکیوٹ نہیں ہوا تو ہماری سندھ کی عوام کو سزا دی جاری ہے نہیں میں اسے اگری نہیں کرتا دیکھیں جہاں ہماری حکومت ہے خیبر پختون خواہ اور خیبر پختون خواہ نے اچھی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہی ہمیں پنجاب اور مرکز میں حکومت عوام نے دی ہم نے وہاں اتنے فنڈز نہیں بڑھائے جتنے سندھ میں بڑھائے ہیں جہاں ہماری حکومت ہے ان کو اتنا اضافہ نہیں دیا جتنا سندھ کو دیا ہے تو کیسے مراد علی شاہ صاحب گلا کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کبھی بھی کسی دوسرے کی بلبوتے پر اپنا کام نہیں نکال سکتے آپ کے پاس وہاں ہر طرح کے فنڈز موجود ہیں وہ جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ تو کریں وہاں پانی پہنچانا لوگوں نے پانی پینا ہے اگر آپ اٹھارویں ترمیم کے بعد اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتے تو پھر اس سوالی آس اچھا علی محمد خان صاحب اس سارے معاملے کا اٹھارویں ترمیم کے بعد کیا پھر آپ اسے اہل بھی تھے جو آپ کو ٹرانسور ہوا ہے کل ہماری وزیر اطلاعات سے بھی بات ہوئی تھی اور ان کا ایک بیان بڑا چلا بھی میڈیا کی اوپر آرٹیکل ون فورٹی ایک کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں اس کی اشد ضرورت ہے جس کے جواب میں سندھ حکومت نے کہا جی اس کی ضرورت تو پنجاب میں بھی اتنی ہے اور فواد صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں اور ہم بھی ہاں پہ کیونکہ صورتیال دیکھ رہے ہیں تو تمام صوبوں میں ایس پر کانسٹیٹیوشن ون فورٹی ایک کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کسی بھی صوبے میں یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کی ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی میکنزم سامنے آیا ہے نہ ہی وفاق کی سب سے بڑی جماعت اس وقت جو حکومتی جماعت ہے آپ کی اس کا کوئی پریشر سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی اوپر یا اپنی طور پر کوئی قانون سازی سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ انتخابات ہو سکیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کسی بھی صوبے یا شہر میں بلدیاتی حکومت کا نہ ہونا ہے اور جب تک یہ نہیں ہوتا یہ معاملہ ایسی رہے گا چاہے سندھو یا پنجاب میں آپ سے اگری کرتا ہوں اٹھارویں ترمیم کا اصل سمر عوام کو پہنچے گا تب مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ اسلام آباد سے اختیار اٹھا کے کراچی کوئٹا لہور اور پشاور میں مشتمع کر دیا جائے یہ تو ایک طرح سے آپ ایک چھوٹے چھوٹے بد بنا کے بیٹھ گئے ہیں ہونا تو ہی چاہیے کہ جو اختیار پشاور آیا ہے وہ اب جا کے آگے امان سہرہ ایبیٹ آباد پشاور سے آگے مردان چار سدہ ڈی اے خان اس طرح جائے پھر لاہور میں جو اختیار آیا ہے وہ جناب نیچے جائے لائلہ موسیح جائے وہ جناب جائے وہاں پہ آپ کے جو صحیح وال کے ایریاز میں جائے وہ آپ کے مختلف گجرہ والا سے آگے چلا جائے تو آپ کے مختلف جگہوں پہ ڈی ایبلوشن آف پاور ان ریال سینس ہو ہم نے جب وہاں حکومت کی پچھلے پانس سال جو ہمارا بلدیاتی نظام تھا اسی کی بنیاد پہ ہمیں دوبارہ ووٹ کی پڑا اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہونا چاہیے تا نہیں ہوا لیکن ایک سوال یہاں پھر بھی ہوگتا ہے جب ہمارا بلدیاتی نظام تھا ہم نے اختیار ٹرانسفر کیا خیبر پختون خواہ میں ایون مشرف جیسے جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس نے بھی کیا سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن بنتی ہے ہمارے مہترم جو دوست ہیں پاکستان ٹیپلز پارٹی ہاو ان ارث دنیا کی کس طاقت نے ان کو روکا تھا کہ جب ان کی وہاں بلدیاتی نظام تھا ٹھیک ہے کراچی میں بلدیاتی نظام میں حکومت ایم کی تھی ان کا میر ان کا تھا لیکن تھا تو عوامی اس کو اختیار نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ آپ نے اس کو با اختیار کیا نہ خود آپ نے پانی پلایا تو پھر آپ نے کیا کیا اب لیکن علیمی پنجاب میں بھی تو اتنی ہی ضرورت ہے اب آپ نے کل ہم نے حاشم جواب بخص آپ کو دعا جب وہ پنجاب کا بجٹ پیش کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ترقیاتی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں لیکن وہ ترقیاتی بجٹ لگے گا کیسے جس بات کہ سب سے بڑے مخالف عمران خان صاحب رہے ہیں کہ پیسہ ایمین ایز ایم پی ایس کو نہیں ملنا چاہیے پیسہ ضائع ہوتا ہے مسیوز ہوتا ہے اب وہی ہوگا کیونکہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے آپ پیسہ ایمین ایز ایم پی ایس کو ہی دیں گے وہی لگائیں گے تو جو آپ کہتے تھے وہ آپ کرتے نہیں ہیں اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہوں گا بجٹ کا چونکہ میں نے لنک کیا ہے تو اب یہ بتائیے کہ بجٹ کی اوپر بھی بحث جاری ہے اور آج کا ایکسپیس اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ پیٹرول چار پیسے چار روپے بیس پیسے مہنگا کرنے کی تجویز اور ڈیزل تین روپے پچاس پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے کیونکہ خان صاحب اس کے حق میں نہیں ہے جو سب سے بڑی چیز جس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حکومت کہ ہم کوئی ٹو پوائنٹ ایٹ یا کوئی تری کے قریب اس سے اوپر نہیں جی ڈی پی گروت دیکھیں ہم کوئی دنیا کی واحد حکومت نہیں ہے جس پہ کرونا آیا تھا اور ایسے حالات میں جس طرح کی حالاتیں ہم سب کے سامنے ہیں کہ خزانہ خالی مسئلے مسائل لیکن امریکہ یوکے جب پانجرمنی انڈیا سب کا نیگٹیو جی ڈی پی گروت آپ کا 3.9 یہ کیسے ہو گیا یہ وہ پولیسیز تھی جس کی بنیاد پہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھی آپ کی ایکسپورٹ بڑی آپ کی ریمیٹنسز بے انتہا بڑی ہیں اس وقت ملک میں جو آپ کا بمپر کراپ آیا ویڈ کا آپ کا بمپر کراپ آیا کسان کو وقت پہ پیمنٹ ہوئی چوگر کین کی اس نے وقت پہ ببائی کی اور اس کے بعد اس کو بمپر کراپ ملا ہے ان کو فیسیلیٹیشن ملی ہے یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس کو ہم دنیا کو سامنے صحیح بتا بھی نہیں سکے دنیا بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہر ایک جویلپنگ کنٹری ہے مشکلات کے شکارتی لیکن وہ 3.9 اب اس کو آپ دیکھیں کہ پوسٹ کوویڈ کسی ملک کا 3.9 ٹچ نہیں کیا اور کوویڈ کے دوران یہ ہوا ہے اگر یہ کوویڈ نہ ہوتا ہو سکتا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تیسرا ایک بڑی امپورٹن چیز دیکھیں ہر حکومت اپنی ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے ٹین بڑے سیکٹرز ہیں کسی بھی ایکانومی کے انڈسٹری ہے اگری کلچر ہے سرویسز ہیں انڈسٹری میں ہمارا ٹارگٹ تھا ٹو پوائنٹ ٹیٹ ہم نے اس کو میٹ کیا ٹو پوائنٹ ٹیٹ مزے کی بات یہ انڈسٹری اگری کلچر میں انڈسٹری میں پوائنٹ ون تھا ٹری پوائنٹ سکس کو ہم نے ہٹ کیا کہ اس سے کتنی بنا زیادہ اور سرویسز میں ٹو پوائنٹ سکس ٹارگٹ تھا ٹو پوائنٹ فور اب اس کا کیا مطلب ہے اگری کلچر میں جب آپ نے ٹارگٹ میٹ کیا سرویسز میں آپ اوپر گئے اور انڈسٹری میں بھی اوپر گئے اس کا مطلب ہے بلوگوں کو روزگار ملا آپ کو بہت انٹرسٹنگ فگر میں دینا چاہتا ہوں آپ جب ابھی کوویٹ نہیں آیا تھا ہمارے پاس میرے بھائی تقریباً پچپن اشاریہ سات ملین لوگ کام کر رہے تھے یعنی ساڑھے پانچ لاکھ لوگ کام کر رہے تھے کوویٹ کے دوران اس میں بیس ملین کی کمی ہوئی بیس ملین کی کمی ہوئی دو کروڑ سے زیادہ لوگ نیچے گئے ان کی جوبز خراب ہوئی اس وقت آپ خوش ہوں گے کہ آپ تقریباً پری کوویٹ کے ٹائم پر تقریباً ٹچ کر گئے ہیں باوون اشاریہ پانچ ملین لوگ دوبارہ جوب پہ آگئے ہیں جو کہ تین تیس پرسنل پاپلیشن بنتی ہے کہ جہاں پہ آپ تھے کوویٹ سے پہلے جوب آپ وہاں پہ لے کے آگئے ہیں دنیا وہاں بیروزگار پڑی ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے تو اس وقت آپ ایک ریوائیول کی طرف جارہے ہیں جو کہ کوویٹ کے اندر خیر بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ نے بہت بھی اچھا پرفارم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اکانومی کے حوالے سے چیلنجز ابھی بھی بدستور موجود ہیں اور وہ شاید ویڈا ٹائم ہم امید کرتے اور دعا کرتے کیونکہ ہمیں ایک قطن اچھا نہیں لگتا کہ ہم بیٹھ کے تنقید کریں اور آپ سے سوال کریں ہم تو چاہتے ہیں ہیپی ہیپی نیوز ہو چلیں ہم اپنے انٹریکشن کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے ہیپی نیوز پر بات کرتے ہیں پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں آپ کیسا لگ رہے ہیں آپ کو تو پھر ٹیم کونسی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی ہم جاننا چاہیے اور سخت سوالوں کا سامنا بھی کرنے کے لئے اور ہمارا حق بھی ہے عوام کے بہاف اور یہ لازمی ہے کہ اس پر بات کیجئے اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کریں فوج فگرز کے ساتھ نہ آئے خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر کام کرنے کی کوشش کریں مسائل بہت بڑے ہیں پاکستان جیسے ملک میں لیکن اللہ کرے انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا اردو کی عظیم شاعر اور مزانگار ابن انشاہ کے مددہ آج ان کی سالگیرہ بنا رہے ہیں ابن انشاہ کا اصل نام شیر محمد خان تھا وہ پندرہ جون انیس سو ستائیس کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹی سے ام اے کیا ابن انشاہ کی شاعری کے مجبور میں اس بستی کے کوچے میں چاندنگر اور دلِ وحشی جیسے مشہور کلام شامل ہیں عروف شاعر اور عدیب پاکستان کی پہچان امجد اسلام امجد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوئن کریں خود بہت بڑا نام ہے اور ہم انشاہ جی کے حوالے سے امجد اسلام امجد صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت اچھا لگ رہے آپ سے بات کر کے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آج انشاہ جی کی سالگیرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے انشاہ جی کی شاعری کو ان کے قد کو کیسے دیکھتے ہیں اردو شاعری کے اندر دیکھیں دیکھیں ابھی آپ کی بھی بات سننا آتا میرے شاہر میں کچھ ایسے ہیں جن کو بارے میں کہتے ہیں کسی طارق کے مطاب میں ہی ہوتے اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ صرف محدود نہیں رہتی کتابیں پڑھنے والوں تک یا اہل علم و عضب تک بلکہ وہ عام جو ہمارے عوام کہنا چاہیے عام ریڈرز ہیں پڑھنے والے ہیں ان تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں تو ابھی انشاہ میں سمجھتا ہوں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کی نصر اور نظم کو اور شخصیت کو تینوں کو ایک جیسی پذیر آئی ملی میرے مرہوم چچا کہ وہ دوست تھے تو میرے ساتھ ان کا ایک اترام کا ایک فاصلے کا رشتہ بھی تھا مگر اس کے باب جو کیا اور اس میں ایک ہیومر کی ایک ہلکی ہلکی مزاد کی ستہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے کالموں میں تنز کی ستہ زیادہ نمائی تھی تنز کے ساتھ اس میں ہلکہ ہلکہ مزاد یہ ابن انشاہ ایک نئی اسطلاح تو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو اثر حاضر ہے اس میں کتنی موضوع ہے جو مختلف تحریر ہیں یا جو شاعری ہے ابن انشاہ صاحب کی اور دوسرا یہ بھی کہ ہم اگر موجودہ دور کی بات کریں تو اس میں آپ آج کل کی جنگ جنریشن ہے اس کو کس تک آپ ایک عدیب ہونے کئی حیثیت سے ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ابن انشاہ کو پڑھیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے کا فائدہ تو ہمیشہ ہر نصر ہوتا ہے ہوتا رہے گا اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابن انشاہ نے جو ایک محبت کا پیغام دیا بھی شاعری بھی سنتے ہیں آگیت بھی سنتے ہیں تو وہ جو ایک بھامی انسانی اندردی تھی اور اس سے بھی زیادہ ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ تھی خوش دلی جو ایک خوش دلی کی فضاء ہوتی ہے انسانی معاشروں میں اور اس لیے قائم ہوتی ہے کہ اگر آپ مزاق کریں تو پھر آپ مزاق شاید ہی چکھیں یہ جو ایک ہوتی ہے نا فضاء میں سمجھتا ہوں کہ عبنی انشاہ اس کے بہت بڑے ہمیں نظر آتے ہیں ایک طرح سے کامی بھی اور پیامبر بھی کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہسنا ہسانا یہ one سائیڈ افیر نہیں ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیزیں اُلٹی پلٹی کہہ لی یا جیڈی میڑی کہہ لی جیڈی صرف دوسروں میں ہی نہیں ہوتی ہمیں بھی ہمیں بھی ہوتی ہمجد اسلام بہت شکریہ سائیت آمجد اسلام شایر شایر عدیب آج ابن انشاہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ابھی ہمیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو ایکسپریسو پرگرام میں آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ہم گزشتہ ماہ وفاقی دارش عماریت کے ایک ریپوچ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ملک میں پانچ سولہ سال کی عمر کے جو بتیس فیصد بچے سکول نہیں جا رہے اور ہم جب دیکھتے اوبرال اس کی جو ملک بھر میں اور کووٹ کے دنوں میں سپیشلی بہت سارے بچوں کو اس مشکل فیس سے گزرنا پڑا جہاں وہ اپنی ایجوکیشن کو اس طرح سے کانچی نہیں کر پا رہے تھے ایسے میں چونکہ سروے لیولز میں بڑھتی ہیں انہوں نے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ہم Hippocampus Task Force کے حوالے سے جان چاہیں گے یہ بسیقل ہے کیا اچھا سو the Hippocampus Task Force is an organization جس پہ we conduct free online classes for students across the world and mainly Pakistan especially okay ٹھیک ہے اور یہ online ہے physical education نہیں ہے میں نہیں یہ completely online conduct کی جاتی ہیں تو students from remote cities in Pakistan also join our classes main cities سے بھی کرتے ہیں remote cities سے بھی کرتے ہیں تو location is not a factor when determining کون students ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس وقت اگر ہم آپ سے آپ کی organization کو لے کر figures پوچھیں کتنے بچے اس میں register ہو چکے ہیں ہیں کتنے پڑھ چکے ہیں کتنے سٹوڈنٹس لیتے ہیں تو جو first session تھا organization کا اس میں ہمارے پاس 61 سٹوڈنٹس تھے second session میں new batch لیا پھر اس میں 67 تھے پھر پھر سے session کیا تو 65 سٹوڈنٹس تھے اور ابھی جو session ہونے والا ہے اس میں we're expecting about more than 80 students ٹھیک ہو گیا اچھا مانور میں آپ سے ایک اور question ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس organization کو آپ کو خیال کیسے آیا کوویڈ کی situation میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بچوں کی پڑھائی پر امپاکٹ آرہے اور کس طرح کی education ہے آپ دیتے ہیں کیونکہ syllabus ہے یا different طرح کی آپ سیشن بیسٹ کرتے آن لائن کلاسز کا کونسپ تھوڑا گرو کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے فیل ہوا کہ آن لائن کلاسز ایک ایسی چیز ہیں جو کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو ہلپ کر سکتی ہیں تو ایک وہ ہو گیا پھر جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی تو تھوڑا نظر آنا ہمارے کارنٹ ٹیچرز ہیں وہ ٹیچرز کو اتنا اچھے تریقی سے ہماری جنیریشن میں کرتے ہوتے ہیں تو ایک وہ بات ہو گئی پھر میں دیکھا کہ کیونکہ جنیریشن آپ بیسی گیاب ہے بیتوین آر ٹیچرز آن ہم مطلب ایج کا گیاب ہوتے جنیریشن کا گیاب تو کیونکہ مطلب جنیریشن ہماری لرنگ کی تکنیق مطلب جو میتھرد ہماری لئے افیکٹیو ہیں لرنگ کے لئے وہ شاید اب ان کو نہ سمجھ جائیں کیونکہ از ٹائم سچینج وہ دیفرنٹ طریقے سے پڑھتے ہیں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہماری لئے چیزیں افیکٹیو ہوتی ہیں شاید ان کو وہ چیزیں صحیح سے نہ سمجھ جائیں تو ایک یہ ہو گیا پھر میں نے دیکھا تھا کہ سکول پاکستان مینلی they don't teach anything جو syllabus سے باہر جائے کیونکہ teachers جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو exams کے لئے تیار کرتے ہیں they don't teach students what important or what موزا and ان چیزوں کے بارے میں پڑھاتی جو دنیا کی حساب سے important ہیں ہم یہ سمجھے کہ آپ خود متاثرین ہیں آن لائن کلاس تھے تو آپ نے کہا کہ ہم خود متاثرین ہیں تو بچوں کو بہتر دیکھ سے پڑھاتے ہیں آپ کے ساتھ ایشہ اور سمیرہ بھی ہیں جو کہ آپ کو assist کرتی ہیں آپ کی educators ہیں تو ان سے ہم اس حوالے سے ایسی بارے جواب دینا چاہے ایک تو یہ کہ ایسا کیا طریقہ آپ لوگ اختیار کرتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں یا جو کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ کاش میرے میری میری 許 محسوس کسی دیجindo دیجDO من spiders اپنے جاہتے ہیں۔ بہتوں پہنے پہنچانہ کے لئے سطرف مطابعت درانی کرنیاں س 눈 حول لئے سطرف مطابعت ، اس شخص پہنچانہ شروع کے سطرف مطابعت، جاہتا ہے جو کسیدار ہمارا اور جاہتا ہمارا سطرف مطابعت درانی کرنیاں چاہیے ستھارہ ہے، جو cursم مطابعتت درانی علیہ وسط معنی پہنچانہ پہنچانہ ڈکوپر طریق سطرف مطابعت and teach the students which they were very enthusiastic about. So this is how you pick your topics. آپ مل کے اس کا انتخاب کرتے ہیں that how you have to add them in your syllabus. جی and اس کے علاوہ بھی جس میں بچوں سے بات کرتے ہیں. It's not like teacher student. It's more like آپ ایک discussion میں بیٹھیں with people similar with a similar age. آپ ویڈیو ساتھ دیکھتے ہو. You play little games تاکہ پڑھنا نہ لگے. It's more like an enjoyable experience. بچے بھی کہیں کہ ہم نے پڑھنا like we want to learn. کیونکہ اب تو دیکھا جاتے کہ students usually run away from the idea of learning. تو we want to make them enjoy it. ابھی تک ہمارا جس سے response آئے تو they are actually enjoying the process of learning for what it is rather than something جس کا exam دینا ہے, test دینا ہے, جس کا homework کرنا ہے. وہ برزن پیل سامیرا آپ سیف جانیں گے آپ کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو اور چونکہ آپ جس سے سے کہتے کہ انترست ڈیویلپ کرانا کیونکہ online classes میں میں خالصے teachers کے لیے سب سے بڑا challenge ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچے کا جو interest level ہے یا اس کی جو demand ہے کیونکہ گھر بیٹھ کے آپ اس پہ check-in balance اس طرح سے نہیں رکھ سکتے. تو آپ کس سٹرٹیجی پر عمل کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں بچوں کو. بالکل میں نے سائنس پڑھا رہی تھی اور جو لائک جس آئیشہ ساید کہ ہم ترڈیشن سے ہٹ کر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں and we want to engage kids and we want them to learn more. تو جیسے کہ میں سائنس کروا رہی تھی تو میں نے وہ ٹاپکس رکھے جو ان کو انٹرسٹ کرتے ہیں and very basic like random questions that we usually have in mind جیسے کہ like why the sky is blue or how the bees make honey so such were my topics and they were very engaging and interactive for the students as well. محنور یہ بتائی کہ online education جہاں پہ ایک بہت آسان طریقہ ہے masses کو reach کرنے کا beyond boundaries and limits لیکن دوسری جانب یہ technical بھی ہے تھوڑا مشکل بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری society میں تھوڑا expensive بھی ہے جیسے بہت سارے بچوں کے حوالے سے میں recently cases دیکھ رہا تھا کہ schools نے کہا کہ بچوں کو tabs لے کے دیں تو ماں باپ پریشانت ہے کہ ہم 20, 20, 25, 25, 25,000 کے tabs کیسے لیں لوگوں کے obviously financial حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو اس کا کیا solution ہے how do you engage people in this context اچھا تو online education کا ایک تو یہ ہے obviously there are some pros and cons of everything لیکن online education کا ایک یہ ہے کہ the students they can be connected to the best educators no matter where they are اور ہماری اورگنیزیشن میں ان کو tabs چاہی ہیں یا ان کو لاب ٹوپس چاہی ہیں اور ان کو اور ان کو لاب ٹوپس چاہی ہیں اور ان کو وائی فائی کنیکشن اور ان کو جوائنن تو ہمارا اس طرح کو کوئی رکوائیمنٹ نہیں ہوتی اور online education کا مین فائدہ یہی کہ وہ کسی بھی ایڈیوکیٹر سے ہو سکتے ہیں ہم نے ایڈیوکیٹرز انڈیا پاکستانی سٹوڈنس اور امریکا پاکستانی سٹوڈنس تو ڈسٹنس اس سے ختم ہو جاتے تو لرننگ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بے شک جہاں بھی ہو آپ پڑھ سکتے جس مرضی کے ساتھ پڑھنا چاہے ایکسپوئی بھی بڑھ جاتا ہے آپ کی ہپو کیمپس ڈاسکوز کا نام کس نے رکھا تھا اور بیسی کو کیسے آپ لوگوں نے سوچا کے یہ نام رکھنا چاہیے اچھا تو بیسی جب ہپو کیمپس کا مجھے آئیڈیا آیا لیکن نام اس طرح سے نہیں تھا تو پھر بس برین سٹرم کیا ریسرچ کی پھر ریلیز کہ برین پھر برین مطلب برین کے اندر ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے جو لرننگ اور میموری میں ایڈ کرتا ہے تو وہاں سے برین کے سٹرکچر کا نام پکڑ کی ٹاسک فورس بیسی گروپ آف پیپل تو ریچ گول تو ان کو کمبائن کر کے نام رکھ اچھا اس اتنا کنسٹرکٹیو اتنا پروڈکٹیو سما اتنا چیلنجنگ کام کری ہیں کسی سے کوئی انسپریشن ہے یا خود سے آپ کے ذہن میں خیال آگیا نہیں خیال تو خود آیا تھا میرا ہمیشہ اگرانیزیشن بیسنس کی طرف سے مجھے ایک انٹرس تھا لیک اگرانیز ناچرل بیگ 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 خاموش خواتین بیٹی ہم چاہتا ہوں یہ بھی اگر کچھ ایٹ کرنا چاہیں کچھ بھی کہ چاہیں جو تیچرز آپ دیکھ رہے کیونکہ آپ خود educate کر رہے ہو اتنی ینگ ایج میں کر رہے آپ اگر کچھ کسی کو motivate کرنا چاہے Samira first you and then Aisha میں یہ کہنا چاہوں گی کہ technology has made things very easy for us and secondly it's very important that we whatever skills or education we have we must pass it on to others and especially the children around us because I have seen that you can actually transform kids by just by educating teach as many kids as you can Aisha quickly a comment to that by saying we educators have been given the privilege to receive high quality education and I'm extremely proud of this organization for using that privilege for good and for the greater good and for educating those who perhaps may not have the same access to education that we do thank you so much ladies who are very best of luck that you have done a good job of and you have been very بدایا تھا کہ ٹیماتروں سے کروڑوں روپئے کیسے کما سکتے ہیں آم کی بھی بات کیتی اس کے بعد نا پہلے ٹیماتروں کی بات کیتی اب ہم بات کرتے ہیں آلو بخارے کی آلو بخارے سے زیادہ پیسے کیسے کمائیں سائنس این ٹیک میں وقار احمد ملک بتا رہے ہیں اپنے فازل صاحب کے ساتھ دیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس این ٹیک جب میں چھٹی یا ساتویں میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں ایک سبق دیا گیا کہ وستی ایشیائی ریاستوں کے نام یاد کر گیا نے اور جیسا کہ وہ ایک زمانہ تھا رٹے والا تو میں نے رٹا لگایا اور کہیں بس وہ ایک چلکی سے نظر آئی بخارہ کی تو اس کے ساتھ میں نے پتنی کلا شوری طور پر آلو بخارہ لگا دیا دوسرے دن جب سبق سنانے کی باری گئی استاد نے سبق سننا تھا تو میں نے وہ رٹا رٹایا سبق یوزباکستان تاجکستان آلو بخارہ تو اس پہ وہ تھٹکے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو میرے ساتھ ابن فاضل صاحب موجود ہیں آلو بخارہ کے حوالے سے اس سے زیادہ میں جانتا بھی کچھ نہیں لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اس کو ڈرائی کر کے اس کا محشت میں کیا کردار ہے پاکستان اس سے کتنا ذریعہ موادلہ کما سکتا ہے عام آدمی آلو بخارہ سے کس قدر اپنی محشت کو بہتر کر سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنے فاضل صاحب سے سر میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میرا جو آلو بخارہ کے حوالے سے سارا علم ہے وہ آپ کو آپ بتائیے کہ آلو بخارہ پاکستان میں اس کی ہم نے دیکھا ہے گلگیت ہونزہ سے لے کے بلوچستان والی سائیڈ پر آلو بخارہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن شاید اس کی ٹرانسپورٹیشن یہ اس قبالے سے جب شہروں میں پہنچتا تو یہ مہنگا ہو جاتا ہے اچھا سب سے پہلے تو اس کی نیوٹریشن ویلیو جہاں نا اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب آلو بخارہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے پھال ہیں ان میں سب سے زیادہ نیوٹریشن ویلیو اس کی ہے اچھا اس کے اندر ہمارے پاس سی بک فرون کی بات جی جی کیونکہ ہم اپنی اس بات میں تو قائم ہیں ہم پھل کی بات کر رہے ہیں کھانے والے جو پھل ہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی ہم اس کو اس طرح یوز نہیں تو جو ہمارے پاس پھال ہیں آڑو یا خوبانی ان میں اس کی ویلیو بیٹ چاہے آم ہے چاہے کوئی بھی سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وائٹیمنز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو فائبر ہے اس کے اندر ہمارے فائٹو کیمیکلز انٹی آکسیڈنٹ مطلب ایک پورا پیکج ہے ہمارے لیے اور جتنا بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیزن میں ہو سکے آلو بخارہ ہمیں کھانا چاہیے اچھا جب سیزن نہیں ہے تو تب ہم کیسے آلو بخارے سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے دنیا بھر میں اس کو خوش کیا جاتا ہے اور خوشک آلو بخارے کو پونس کہتے ہیں اور اس کو یہ خوش کرنے کے بعد اس قدر مزدار اور چوئبل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک نیچرل کینڈی کا بھی نام لیا ہے یعنی جو ٹوفی ہے بلکل ویسا اس کا ذائقہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بلکہ یہ جو ہمارے تصفیر لگی ہوئی ہے تو بہت سارے ناظرین میں سے اگر میں بھی پہلے یہ سمجھنا تھا کہ آلو بخارہ تو نہیں ہے کم از کم یہ آلو بخارے کو اس شیپ نہیں پاکستان کے اندر بھی ڈرائی فارمو یہ نہیں ہے پاکستان میں آلو بخارہ ہم ڈرائی کرتے ہیں اس کو ہم ڈرائی کرتے ہیں ٹیسٹ کے لئے یعنی اس میں ہمارے کنسپٹ یہ نہیں کہ ہم نے اس کو چوے بل کرنا ہے یہ کھانا ہے وہ ہم اسے چٹی ملاتے ہیں یا اس کو بریانی ملوز کرتے ہیں اچھا اس میں پھر خوش کرنے کے لئے ہم اس کا چھلکہ بھی اتار دیتے ہیں لیکن یہ جو پرونس ہیں یا خوشک آلو بخارہ جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ چھلکے سمیت خوشک کیا جاتا ہے اچھا اس میں بھی ایک سائنس ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سیکھ لیں وہ سائنس یہ ہے کہ آلو بخارہ کے اوپر ایک وائٹ ساپ نے دیکھا کہ ریئرس ہی ہوتی ہے سفید جو بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ یہ بیسیکلی قدرتی موم ہے ویکس ہے وہ اچھا 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 جب ہم اس کو خوشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو اس کو پر ویکس ہے وہ قدرت نے رکھی ہے وہ اس میں سے نمی باہر نہیں جانے دیتی تو جب ہم اس کو اس حالت میں خوشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خوشک نہیں ہوتا اس وجہ سے جو پاکستان میں آلو بخارہ خوشک کرتے ہیں وہ اوپر سے چلکا اتار دیتے ہیں جبکہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ اس کو سوڈیوم ہائیڈر ایکسائیڈ اس کو ہم کاسٹرک سوڈا کہتے ہیں اس کا ایک پرسنٹ کا اگر سلوشن بنا کے اس میں صرف تیس سیکنڈ کے لیے اس کو ڈپ کر دیا جائے تو اس کے اوپر سے یہ سفیدی اتر جاتی ہے پلس یہ کہ اس کے اوپر مایکرو ہولز بن جاتے ہیں جس سے یہ لمحی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے یہ آلو بخارہ خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کاسٹرک سوڈا جو ہے وہ کتنا ڈالنا ہے اگر ہنڈرڈ کلو گرام ہے تو اس میں ایک کلو گرام ایک پرسنٹ کا سلوشن بنی گا سلوشن سے پر بڑا دے وہ اس کو پانی کے ساتھ ملانا ہے پانی کے ساتھ اس کا سلوشن بنائیں گے یہ ریشو تبارہ بتا دیجئے سو کلو گرام پانی کے اندر ایک کلو گرام جو ہے وہ کاسٹرک سوڈا اس کا ون پرسنٹ کا سلوشن بنائے گا اس کو تیس سیکنڈ کے لیے اگر اس کو ڈپ کریں تو اس کے اوپر سے یہ لیئر بھی اتر جائے گی اور اس کے اندر مایکرو پروسٹی بھی آئی اس کے بعد اگر اس کو ہم ڈرائنگ کے لیے رکھیں گے تو یہ زبرزہ سٹرائی ہو جائے گا اس سے پھر یہ پروسٹ کی شکل اختیار کر جائے گا تو یہ پاکستان میں یہ انڈسٹری بلکل بھی نہیں ہے جبکہ دنیا بھر میں دو لاکھ ٹن خوشک آلو بخارہ سلانہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کروڑوں ڈالرز کا سلانہ جو ہے ٹرنوورہ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کا تقریباً آدھا آلو بخارہ جو ہے وہ صرف کیلیفورنیا سٹیٹ پیدا کرتی ہے اور وہاں پہ اتنے اتنے بڑے فارمز ہیں روپے پرون میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو ساری دنیا میں جتنا یہ آلو بخارہ خوشک ملتا آدھا کیلیفورنیا سے آتا اور آدھا باقی دنیا جس میں مہن ظاہر ہے کہ چائنہ ہی ہوگا تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں بہت اچھی کوالٹی کا آلو بخارہ ملتا اور یہ پاکستان کے اندر اتنی بندنس ہے اور وہ ٹرانسپورٹیشن میں بھی ظاہر ہے وہ مسائل بھی ہیں خراب ہونے کے تو اگر یہ سورس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو یہ تربیت دے دیں کہ وہ وہاں پہ آلو بخارہ خوشک کریں تو اس کے لیے بھی جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سولر ڈی ہائیڈریٹر جو بنتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیول سے چلنے والے ڈی ہائیڈریٹر بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی جب یہ اویلیبلٹی ہوگی اور لوگوں میں اس کی اویرنیس ہوگی تو یہاں بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی لیکن اس کے علاوہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میڈل اسٹ میں اور باقی ملکوں میں ہر جگہ پہ یہ ملتا اور یہ موسٹلی جو ہے وہ امریکن ہی ہوتا ہے اگر ہم دیں گے تو ہماری کاسٹ ان سے ظاہر کم ہوگی تو ہمیں آرام سے یہ مارکٹ مل سکتی ہے یہ بتائیے گا کہ اس کی جو مارکٹ ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ایکسپلور کر اس پر میرے خواہ میں ہمیں لیدے ایک پورا سیگمنٹ کریں کیونکہ وہ ایک لیدے پوری لیدے سے سائنس ہے حجیب بالکل مارکٹ کے اوپر جہاں نا اس کے لیے بھی اگر لوکل مارکٹ کی بات کریں تو اس میں ایک اویرنیس کی کمپینڈ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز جب بھی سائٹی میں آتی ہے تو پھر لوگوں کو اس کے مطلق بتانا پڑتا ہے آپ نے جس طرح یہ مینگوز کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی وہ جو چھوٹ چھوٹی ٹافیاں بنتی ہیں بڑے مزی کی آپ اس کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہمارے بچے جو پتنی کیا کیا کھاتے رہتے ہیں تو یہ تو اگر اس طرف آج ہے تو یہ کینڈی بھی ہے یہ جتنے بھی فروٹ ہیں میرا ایمفیسیز اس پہ یہی ہے کہ ایک تو یہ خراب ہونے سے بچ گئے دوسرا اس کی ایکنومک اور کمرشل ایکٹیوٹی بن گی لوگوں کے لیے دیسہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے یہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے ان کے لیے جو کینڈیز ہیں ظاہر ہے وہ شوگر ہے اس میں شوگرز اور ایسنز اور کیمیکل اس میں کچھ بھی نہیں ہوں ناظرین بات یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے شروع میں جو میں نے آپ بتایا تھے کہ علی بخارے کے والے سے میرا سارا علم کیا ہے اور اس سیگمنٹ کے بعد اس علم میں کافی زیادہ بڑھوتری ہو گئی ہے یقیناً آپ نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا اور سائنس ان ٹیک کا یہی فیدہ ہے کہ وہ ہماری سائنس اور ٹکنالوجی ہماری عمومی زندگیوں میں عام زندگی میں کس قدر بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور ہمیں کتنے بڑے معاشی بہرانوں سے اور ان چیزوں سے نکال سکتی ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے اسی لیے دیکھتے رہیے سائنس ان ٹیک اب بات کریں گے سعادی عرب کے حوالے سے جنہوں نے خواتین کو محرم کے بغیر بھی حج کی اجازت دے دی ہے رواسال حجاج کرام کے تین پیکجز کی منظوری دی گئی اور سعودی وزارت حج نے رواسال حجاج کرام کے لیے تین پیکجز کی منظوری دیتے ہوئے خواتین کو محرم کے بغیر حج کی اجازت دے دی ہے سعودی وزارت حج نے محرم کے بغیر حج کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین سے درخواستے بھی طلب کر لی ہیں اور حج کے لیے ریجسٹریشن پورٹل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ملکل اور اس کا آغاز 13 جون سے کر دیا گیا ہے جو 23 جون تک جاری رہے گا تمام آزمین حج کو بھی آن لائن ریجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی گئی ہے سعودی وزارت حج اور عمرہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آزمین حج کو مقدس مقامات تک بسوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا اور ہر بس میں 20 سے زائد افراد سوار کرنے پر پابندی ہوگی اسی طرح ایک خیمے میں آزمین کی جو تعداد ہیں وہ چار سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا اسلام علیکم دیس اس سرا ہمائیوں اور میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں سیگمنٹ اوور ایک کپ آف کافی میں یہ جو ہریالی ہرے بھرے درہ گارڈنز میرے آس پاس دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ویک فیلڈ گارڈنز اور یہاں کے بارے میں بہت سی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو رہیے میرے ساتھ اسلام آباد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر خانپور کا یہ علاقہ جو دو سو گھروں پر مشتمل ہے ویک فیلڈ گارڈنز کہلاتا ہے ویسے تو علاقہ یہ دیکھنے میں عام سا ہی ہے لیکن یہاں کے مکینوں کے رہن سہن میں خود انساری کا ایلیمنٹ نمائی ہے اب یہ ایلیمنٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ آپ جانیں گے میرے ساتھ آئیے اور میں اس وقت موجود ہوں ہوں انڈر دی گریپ وائن اور یہ واتر ریزر وائر کے پاس اسلام علیکم آیا سب اور دکھا تو آپ بھی چکے ہیں اور میرے آرڈینز کے لیے جو کہ بہت ایکسائٹڈ ہیں جاننے کے لیے کہ یہ جو واتر پوائنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے ریسائکل کریں کس استعمال میں لا رہے ہیں جی بہت شکریہ میں اپریشیٹ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا دیکھئے ہم یہاں جسے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ سسٹینبل لیونگ کی افرٹ کر رہے ہیں ہم ایک کمیونٹی ہیں جو کہ سسٹینبل لیونگ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اس میں سے ایک پرائمری پرنسپل ہے وہاں ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک پانی کا ریزر وائر جو ہے جو آپ کا سرپلس پانی ہے وہ اس کو سیف کرتے جائیں بجائے اس کو ویسٹ کریں اور اس طرح کا پانی جو ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کا ایک تو ریزر وائر کی شکل میں فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں ایکیویٹک جو پلانٹس ہیں وہ لگا سکتے ہیں پھر اس میں آپ فش گرو کر سکتے ہیں آپ اس پانڈ کے اندر کچھ تقریباً دھائی سو کے قریب فش جو ہے وہ پل رہی ہیں نظر نہیں آرہی ہے دیسمبر میں جب آئیں گی تو آپ کو فرائی کر کے کلائیں گے جو رہا ہے دیسمبر بہت سے پرندے یہاں آتے ہیں پانی پینے کے لیے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں اس جگہ کو یہ پورا ایکو سسٹم ہے یہاں اس علاقے میں شاید آپ کو اندازہ ہے کہ ہم یہاں ٹیکسلا میں بیٹھیں اب ٹیکسلا کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے تو یہاں پر یہ ضروری تھا کہ ہر گھر کے اندر ایک اس طرح کا پانڈ تھا آپ یہاں بیٹھ کے کنسٹریشن اور میڈیٹیشن کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اور یہاں ہم ایکچلی یہاں کسی بھی طرح کی عبادت یہاں کرنا چاہیں تو یہ انوارمنٹ اس کے لیے بہت کنڈیسی ہے بہت کنڈیسی ہے تو یہاں ہم نے جانے ہاں ایاز صاحب سے اور بہت کچھ کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک سسٹینبل لیونگ کا ایک پورا آئیڈیل اور آئیڈیا جو ہے آئیڈیل لیونگ اور آئیڈیا ملنے والا ہے تو رہیے میرے ساتھ موسیقی 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 میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ اب مجھے ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو یہ آئیٹیا ہے اسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کب آپ کو لگا کہ I should just do it جی سنا یہ تو دیکھئے آپ کے اندر ہوتا ہے ایک شوق کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں شروع سے ایک اگریکلچر کا شوق تھا جیسے جیسے بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ اگریکلچر ہی کافی نہیں ہے سسٹینیبل اگریکلچر کی ضرورت ہے اور سسٹینیبل کنزمشن کی ضرورت ہے تو یہ جو نئی باتیں ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہوئیں تو پھر ہمیں اس طرح کے ایک زمین کے ٹوڑے کی تلاش تھی تو یہ میں نے کتکبن دوہزار چھے میں یہاں میں آیا اور اب میں پھر گھر بنایا کچھ ٹائم لگا اب پچھلے کتکبن سات آٹھ سال سے میں یہی پر رہتا ہوں میں اور میری فیملی وی لیو ہے گندہارہ سیویلائزیشن سے اس کی کیا ریلیٹی ہوئی ہم گندہارہ کی جو ارلیسٹ سائٹس تھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے سوکر یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ گنام ہے سرسک اور یہ تیسرا بڑا شہر ہے ٹیکسلا کے اس پرانے شہر کا سیویلائزیشن کا جس میں سے ایک سرکپ ہے رستے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھیرمند ہے اور یہ تیسرا شہر اچھے یا سب یہاں پر اب کتنے ایس ڈی جیز کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں سنا ایس ڈی جیز جو ہیں وہ ڈی آر آل آباوڈ سسٹینابلیٹی سسٹینابل لیویگ میرے خیال ہے کہ جو لائف سٹائل ہم نے یہاں اپنے لئے اڈاپٹ کیا ہے وہ اکروس دو بورڈ سارے ایس ڈی جیز کو اڈریس کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں نیچر کے ساتھ جانے میں گارڈنگ کرنے میں صحت کے لئے زندگی کے لئے آپ جو کھانا کھاتے ہیں جو خوراک آپ استعمال کرتے ہیں اس کا صاف ہونا اس کا ٹھیک ہونا وہ بہت ضروری ہے تو ہم یہاں آرگینک فارمنگ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ سسٹینابل ہم سن کو انرجی میں گنورٹ کرتے ہیں ہم اپنے مٹیریل کو ری سائیکل کرتے ہیں ہم اپنے یہاں ایک شیئر جیسے ایک کومن لیونگ اس طرح کی لیونگ ہمارا خیال ہے کہ پاورٹی کو بھی اڈریس کرتی ہے اور غیر ضروری کنزمشن کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں ہماری پاورٹی کے ایک بہت بڑی وجہ آج کے دور میں اوور کنزیوم کرنا ہے تینکیو آیا صاحب اور اب ہم جا رہے ہیں ہارویسٹنگ کی طرف اور مزید آپ کو کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں دکھاؤں گی رہیے میرے ساتھ اور میں اس وقت موجود ہوں ویک فیلڈ گارڈنز کے آرگینک فارمنگ والے ایریا میں جہاں پر کرنل افزل نے ہمیں جوائن ان کیا ہے اور سینئر یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے آرگینک فارمنگ کے حوالے سے کہ یہاں پر آپ لوگ سر کس طرح سے سبزیاں گاتے ہیں اور میں نے سنائے آپ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ جو ابھی فصل کٹ رہی ہے یہ کونسی فصل ہے اس پیاز کو ہم نے اکتوبر نوم میں لگایا تھا اور آج اس کی ہارویسٹ ہو رہی ہے یہ دکھا بیٹا ایک پیاز دکھا اور ایک یہ دکھا یہ جب ہم نے پیاز لگایا تو یہ پیاز کا فروٹ ہے اور یہ اس کا ویجیٹریٹیو پورشن ہے جو کہ ویسٹ جاتا ہے اور ہم اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے اس کو ہم دوبارہ اپنے میں آپ کو ریسائیکل بن دکھاؤں گا اس میں لے جا کر اس کو دوبارہ ریسائیکل کرتے ہیں اور کھات کی شکل میں زمین کو واپس کرتے ہیں اور یہ مکینی سی دس خر کی زمین میں اگا ہوا پیاز اب یہ اس کی اتنی اچھی شکل نہیں ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت خوشبو اور کالر اس کا بہت ویڈرفول ہے اچھا پیاز کی فصل کو کتنا عرصہ لگتا ہے تیار میں یہ تقریباً اکتوبر نومبر میں ہم لگاتے ہیں اور جون میں ہم اس کو حرس کرتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کتنی قسم کی سبزیاں اگائیمی ہے یہاں ہر موسم کی سبزی جو اس علاقے میں ہو سکتی ہے وہ لگاتے ہیں مثال کے طور پر آج کا لبی جو ہم لگا رہے ہیں لوکی ہے کدو ہے تروی ہے شمرہ مرش ہے نارمل مرچیں ہیں دھنیا پودینہ مرچیں دھنیا پودینہ یہ سارا سال چلتا ہے اور اب میں آپ کو جو ہمارا ویسٹ سائیکل بن ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں اور وہاں پر چل کے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ویسٹ مٹویر ہے اس کو ہم دوبارہ قابل استعمال کیسے بناتے ہیں یہ ہمارا ری سائیکل بن ہے شاپر بیکس وغیرہ تو اس میں چلے جاتے ہیں اور ان کو ہم وہ کہیں اور ڈسپوز آف کر لیتے ہیں لیکن جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو ہم دوبارہ ری سائیکل کر کے زمین کو واپس دیتے ہیں جو ہم نے اس سے لیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو پیاز میں جو کچھ ویسٹ نکلا ہے وہ ہم لاکے اس ویسٹ بن میں ڈال ری سائیکل بن میں اور یہ تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر جو بھی نیوٹرینز ہم نے زمین کو دیئے تھے وہ نیوٹرین کی اس شکل میں کنورٹ ہو جائیں گے جس شکل میں پودا اس کو لیتا ہے اور ہم اس کو دوبارہ زمین میں دے دیں گے اور یہ دوبارہ ہمیں فصل کی شکل میں دیں گے اس کو جلاتے بھی ہیں؟ نہیں اس کو جلائیں گے تو یہ ظلم ہو گیا ہم نے اس کو اپنی پلیس پر کر دیا میں بہت ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں بہت ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں پھر ری سائیکلنگ اور اب جو ہے وہ قدرتی طور پر اندھن پروڈیوس کرنے کا طریقہ کار ویک فیلڈ کے باسیوں نے کس طرح سے کریٹ کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں بائیو گیس پلانٹ پر آئیے میرے ساتھ میرے ساتھ سعید انور صاحب موجود ہیں جو یہاں پر ایک موڈل فارم ہاؤس کریٹ کیا ہے اس کو لوگ آفٹر کرتے ہیں تو ابھی میرے خال سے ہم چلتے ہیں کٹل فارمنگ کی طرف اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا پروسیس ہو جائے دیلی بیسیس پہ جو ہمارے یہ انیمل انسے ہمیں کاؤ ڈنگ جو ملتا ہے وہ ہم یہ انلٹ میں ڈالیں گے اس میں یہ اب دیکھیں کہ اس میں سٹیرلائزر لگا ہوا ہے سٹیرلائزر کو بسیکلی اس میں جتنا ڈنگ ہوگا اتنا ہی ہم پانی ڈالیں گے اس کو سٹیرل کریں گے اور اس میں کیپ لگا وہ کیپ اوپن کریں گے وہ ڈائجیسٹر میں چلا جائے گا ڈائجیسٹر میں اس کا نیچرلی وہ ڈائجیسٹ ہوگا میتھین جو ہوگی وہ اوپر ان فارم آف گیس سٹور جائے گی اور جو ویسٹ ہوگا جس کو ہم سلیری بسیکلی بولتے ہیں ڈائٹس بیسٹ ڈی ای پی ڈی ای پی خاد نیچرل جو ڈی ای پی خاد اپنے دو ہمارے یہاں پی کچنز ہیں اور پورے فارم میں جہاں جہاں گیس کی ضرورت ہے وہاں وہاں ہم نے اس کو ڈی وائڈ کیا ہوئے اور الحمدللہ اور اس کی جو کپیسٹی ہے ٹوئنٹی فائف کیو بیک میٹر اور میں اس وقت موجود ہوں ویک فیلڈ کے بوٹینیکل گارڈن میں جہاں پر تران طرح کی سبزیاں پھول اور تتلیاں نظر آ رہی ہیں میں یہاں پر تھوڑی در بیٹھ کر انجوئے کرنا چاہتی ہوں پر میں لوں گی آپ سے اجازت آئی ہوپ کہ آج کا یہ انفومیٹیو اور نولیجبل سیگمنٹ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور یہ آئیڈیا جو سسٹینبل لیونگ کا آئیڈیا ہے یہ آپ شیئر بھی کریں اور سپریڈ بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں کیونکہ یہ ہماری زندگی آسان کر رہا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب بات کریں گے کچھ پی ایس ایل کی پی ایس ایل سکس کی ابودابی کے گرم موسم میں چوکو چھکو کی برسات جاری ہے گرمی بھی جاری ہے دفاعی چیمپین کراچی کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کل گھمسان کا رن پڑا جس میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس دید کر فیللنگ کا فیصلہ کیا کراچی کنگز نے مقررہ آورز میں بہت اچھا ٹارگٹ دیا ایک سو نوے رنز انہوں نے سکور کیے بابر آزم ایسا لگ رہا ہے جو بابر کھلتے ہیں تو ہار جاتا ہے کراچی ہے انہوں نے 54 گدو پر شاندار اکیاسی رنز کی ایننگ کھیلی بلکل اور دوسرے ان سے نظیب الازدہ نے بھی بابر آزم کا خوب ساتھ دیا اور اکتہ رنز کی ایننگز کی جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ کولمانو نے 56 بالز پر 88 رنز سکور کی اور افتقار احمد نے 39 بالز پر شاندار ایننگز کھیلتے ہوئے 71 رنز بنا ڈالے مجموعی طور پر اسلام آج یونائٹڈ نے 18 آورز میں 4 گندو پر سکور مکمل کر کے 8 فکٹوں سے کراچی کنگز کو شکر دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ جید محمد آمر کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں فاس پولر محمد آمر کی بات کریں تو انہوں نے ٹیم مانیجمنٹ کی طرف سے ایک طلافات کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن اب ایک بار پھر انہوں نے یوٹن لیا اور پھر وہ قومی ٹیم میں واپسی کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور محمد آمر نے بتایا ہے کہ پی سی بی کا سی او وسیم خان دو مرتبہ میرے گھر پر چل کے آئے میرے لیے بہت عزت کی بات تھی اور میں نے ان کے روبرو اپنے مسائل اور ایشوز رکھے جس پہ وسیم خان نے سننے کے بعد اپنی بھرپور معاونت کا اظہار بھی کیا ہے انہیں کہا جی اگر مسائل حال ہوں گے تو میں بھی پاکستان کے لیے دستیاب ہوں اور رو آمر ٹویٹس کام کر گئی ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے اور میرے ہی ایشوز تھے کیا کچھ بہت کچھ ایٹیٹیوٹ ان کے پرولم تھے کچھ بورڈ کے بھی ایشوز خیر تھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بورڈ کے نہیں تھے لیکن بنانے والی پاکستانی قوم میں تو پہلا حق کے ایک پلیئر یا فنکار کی اوپر پاکستانی قوم کہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کھیلے خیر اس پر ہم مرزا صاحب سے رائے لیں گے لیکن اس سے پہلے کہ مرزا صاحب کی جانب جائے بلکہ چلے جاتے ہیں اور مرزا صاحب بہت شکریہ ایک تو ہمیں جوئن کیا آلی ان در مارننگ میچ بہت زبردست ہو اور ایک جملہ آ رہا تھا میرے ذہن میں کل وہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں جسے کہتے ہیں لہو مو لگ گیا ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے مو کو فتا کا لہو لگ گیا ہے اور اب وہ رکے نہیں دے رہی ہے ایسی زبردست کنسسٹن پرفارمنسز ہو رہی ہیں یور ٹیک سر بلکل عمران آپ نے بلکل صحیح کہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ جس طرح سے پہلا میٹ جب نو جون کو ہوا تھا ان کا لاہور کلندس کے خلاف آخری گین پر وہ پانچ وکٹوں سے ہاری اس کے بعد انہوں نے ریدم گین کیا ہے اور ان کا کمبینیشن بڑا اچھا بن جائے اسلام آباد یونائٹڈ کا خاص طور پر کولنگ مندروں کی اگر ہم بات کرے جو نیوزیلنڈ کے آل راؤنڈر ہے جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی کمال کی بیٹنگ کی ہے دو میٹوں میں انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرایا اور اسی طرح سے افتخار احمد جن کے لیے وہ خالد ابازدار کا گانہ آپ نے دیکھا کہا او افتخار آکے مجھے تو مل ذرا بڑی اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کی آؤٹ کلاس کر دیا آپ آمیر کی بات کر رہے تھے آمیر نے بتمیزی کی افتخار سے اور لوگوں نے اس پر سوشل میڈیا میں بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر محمد آمیر کے گھر چل کر کیوں بے وسیم خان دیگر پلیز بھی تو ہے جو پاکستان رالی پرچم کے لیے کھیلتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے وسیم خان کے لیے اور فاس بولر جس طرح عمران آپ کہہ رہے تھے آلیڈی پاکستان کے پاس اتنے سارے فاس بولر موجود ہیں آخر کیا وجہ ہے کیا بلیک میلنگ کا شکار ہوگا کرکٹ بوٹ یہ سوچنا پڑے گا کرکٹ بوٹ کے آفیشل کو ٹھیک ہوگیا میرے صاحب ساتھ ست کراچی کینگز کی اگر ہم بات کریں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بابر آزم نے بڑی اچھی ایننگز کیلئی سارے تغایر نے بڑی اچھا ساتھ دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر لیں تو یہ جو معاملات ہیں کہ اتنا اچھا پرفارم کرنے کے بعد ٹارگٹ بھی بڑی اچھا تھا اس کو چیز کیا لیکن پھر بھی ہار گئے کراچی کینگز میں آپ کو جو کہنے ایک لوپورٹ کہاں پہ لگا آپ کو کہیں تھوڑے ڈاؤن ہوئے جہاں پہ جا کے دیکھیں مین ریزن کراچی کینگز کی شکست کی تھی انہوں نے کیچز ڈاؤپ کیا اور کرکٹ میں تو کہا جاتا ہے کہ کیچز ون میچز جس طریقے سے سوہیب مقصود نے جس طریقے سے وقاس مقصود نے کیچ ڈاؤپ کیا عرشد اقبال نے کیچ ڈاؤپ کیا تیسانہ پرہرہ نے اٹیمپ کی کیچ نہیں لے سکے تو کیچز ون میچز اور کیچز کی وجہ سے بھی ان کو شکست کی لیکن آؤٹ کلاس کر دیا افتخار احمد اور کولن منلو نے اور آٹھ گیندے قبل ون نائنٹی ون کا حدف حضور کر لیا آپ وسیم اکرم کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے جب کیچ ڈاؤپ ہوا تو وسیم اکرم ہاتھ سے بتا رہے تھے کہ بٹیرہ نہیں پکڑنا چاہیے کیچ پکڑنا چاہیے ٹیلیویجن کا کیمرہ جب ان کی طرف گیا تو وہ ایسے معاملات تھے ہرشل گیل بھی وسیم اکرم کے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا ہرشل گیل بھی الزامات لگے تھے ساؤنٹ ایفریکہ میں جب ہانسی کرونیو پر بیچ فکسنگ کے الزامات سامنے آئے تھے تو بہت ساری چیزیں بہت سارے عوامل اتنی بڑی ٹیم اتنی سٹار سٹڈی ٹیم اور اس طریقے سے ون نائنٹی ون کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے سمجھ میں نہیں آتا اور ابراہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا بابر آزم کا کہہ رہے تھے میں ایٹ کر دوں کہ بابر آزم نے دونوں میچز میں نصف سینچیا سپور کی لیکن ان کے ان رنز کا کیا فائدہ جب ٹیم نہ جیت پائے ایسے لگتا ہے کہ بابر آزم کراچی کنگز کے سچن ٹنڈولکر بن رہے ہیں وہ بھی اکثر جب ہنڈڈ کرتے تھے انڈین ٹیم ہار جاتی ہوئی تھی اور اکثر کہا جاتا ہے کہ ہی اس بین اپ گریٹ رنز بہت زیادہ بنائے انہوں نے لیکن میچ وننگ نہیں اس طریقے سے رہے خیر آگے بڑھتے ہوئے آپ نے چونکہ ذکر کیا وسیم اکرم کا برین کیوں نہیں چل پایا مجھے لگتا ہے کہ کراچی کنگز کی مجرد صاحب بیٹنگ سے زیادہ تو سٹرنٹھ بولنگ ہونی چاہیے تھی the kind of mentor and president they have وسیم اکرم دنیا کے نمبر ون بولر ہیں اس کے باوجود کیوں نہیں کر پائے اس حوالے سے بتائیے بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بولنگ ہونی چاہیے تھے ایک لڑکے کو لائے سوابی کا عرشد اطبال پاکستان ڈرن آئی ٹیم کو کھیلا تھا وہ اچھا بولر ہے کل بھی اس نے اچھی بولنگ کی پھر اس کے علاوہ جو دیگر بولر سے وہ اتنا کلک نہیں کر پائے سب سے بڑی جو کمی نظر آئی عمران اس ٹیم میں کوئی quality spinner نہیں ہے صرف اماد وسیم spinner ہیں جنہوں نے دو عوض کیے وہ کہتے ہیں میری یہ انگلی زخمی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں بولنگ کر سکا تو کوئی spinner آپ کو نظر آیا جس طرح راشد خان ہے ان کے پاس ہے لاہور کلندس کے جس طرح عمران طاہر ہے ملتان سوطانس کے پاس جس طرح شاداب خان ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس ان کے پاس کوئی quality spinner نہیں ہے اور ان کے فاس بولر جب پٹنا شروع ہوتے تو پھر کوئی بھی رنس کے سیلاب کے آگے بند ماننے میں ناکام رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا چھیک ہے اور آپ اب سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر بلکہ directly میں points table ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں اب آنے والے وقت اندر آپ points table کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں بظایر تو لاہور کلندر obviously وہ تو بہت اچھا انہوں نے اپنا maintain کیا ہوا ہے جو points table کی اوپر پوزیشن ہے دن اسلام بار یونائٹڈ اب بڑا اچھا رائز کر گئے ہیں تو باقی جو نیچے چار ٹیمیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں لاہور کلندر اور اسلام آباد جو ایٹڈ اگر ایک میٹ جیتیں گے تو دیل definitely qualify for play-offs لیکن اس کے بعد باقی ٹیموں میں کراچی کنگز نے اپنے لیے مشکلات ڈال دیئے پشاور ظلمی ہے اور ملتان سلطان جیسے آ رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے ملتان سلطان will qualify for the play-offs تو اب کراچی کنگز اور پشاور ظلمی بچتے کوئٹا گلیڈیٹرز کا کھیل تو ختم ہو گیا لیکن کل کی کامیابی کے بعد جو کامیابی ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی تو کراچی کنگز اگر اپنے بکیا تینوں میچز جیتتا ہے اور اگر مگر if and buts ہوتے ایک کرکٹ میں تب شاید وہ ہو جائے لیکن لگتا یہ کہ انہیں بوریا بستر گول کر کے کراچی واپس روانہ ہونا ٹھیک ہو گیا میرزی صاحب آج کے میچز کے برے میں پوچھنا چاہتا تھا کوئٹا گلیڈیٹرز وسز لاہور کلندرز پشاور ظلمی وسز کراچی کنگز what about today's میچز میرزی صاحب دیکھیں کوئٹا گلیڈیٹرز تو ایک مری ہوئی ٹیم میں اور مرے ہوئے کو مارنے کے لیے لاہور کلندرز نے گذشتہ شکست سے میں آپ کے جو ٹرانسمیشن تھی جو جگہ دے میں میں کہہ رہا تھا کہ لاہور کلندرز ڈب بھی کر سکتی ہے یعنی کہ ہائٹ پر ٹیم جا رہی ہے ہر اروج راہ زوال تو ان کا زوال شروع ہوا لیکن وہ اس کو کم بیک کریں گے کوئٹا کو ہرا دیں گے اور کراچی کنگز will be under lot of pressure اور کراچی کنگز کو آج کا میٹ جیتنا ہوگا ورنہ پھر وہ کنگز جو ہے وہ بجائے کنگز کے کچھ اور بن کر واپس روانا ہو جائے گے آپ سمجھ جائے اور یہ بڑا کونفیڈنس ہے آپ نے کہہ دیا کہ لاہور ہرا دے گا کوئٹا کو کیوں اس لیے کہ لاہور کی پچھلے میٹ میں جو غلطیاں ہوں تھیں جو ان کا بیٹنگ کلیپس ہوا تھا حالانکہ ان کے ایٹی سکس ور ٹو تھے اور پھر اس کے بعد دھڑا دھڑا دھڑے گرنا شروعی تو اب دیفنیٹلی دیل ورک آؤٹ ان کی بیٹنگ ہی تھوڑی سی پرابلم کر رہی ہے پھر راشد خان نہیں چلے عمران آپ کو زخمی شیر جو نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو سرفراز اس وقت تو زخمی شیر کی طرح ہے کہیں زیادہ خطرناک نہ ہو جائیں اور کوئی تاریخ ساس یہ کس نہ دے دے لاہور کلندرز کو لیکن یہ ایک ایسا زخمی شیر ہے جس کے داک نہیں ہیں دراصل اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں ان کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ یہ شکار کو دبوچ لیں تو مشکل لگتا ہے اور دوسرے میچ میں آپ نے کہا ظلمی وسس کراچی کنگز دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ولنریبل پوزیشن پہ ہیں زیادہ کمپیرٹیوی مجھے ولنریبل کراچی کنگز لگ رہی ہے اس وقت کیونکہ پچھلے پہندر پہ ان کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کراچی کنگز کو زیادہ زور لگانا چاہیے اور کیا میچ سٹریٹیجی بھی چینج کرنی پڑے گی کراچی کنگز کو آج یا سیم سٹریٹیجی وڈ بھی مور افیکٹیو دیکھیں میچ سٹریٹیجی تو چینج کرنی ہوگی پشاور ظلمی کی ٹیم خاصی تگڑی ٹیم ہے اور کراچی کنگز کو ٹف ٹائم دے گی لیکن ان کو اپنی بولنگ کو کراچی کنگز کی کو بہتر کرنا ہوگا تسارہ پرہرہ کو بھی دوں نے رکھا ہوا ہے سری لنکان آل راؤنڈر وہ بھی پورے اواز نہیں کر سکے تو دیفٹیٹلی ان کو اپنی بولنگ ان کی بیٹنگ تو بہتر ہے بٹ دیل ہیف ٹو تینک آباوٹ دیر بولنگ اور پشاور ظلمی کو میں سمجھتا ہوں ایک بانٹیج ہوگا آج کے میک میں ایک دن وہ ریسٹ کر کے آ رہی ہے کراچی کی ٹیم بیک ٹو بیک میچ کھیلے گی میچ ہار چکی ہے ڈریسنگ روم کے حالات بڑے افسردہ ہیں تو بڑا مشکل ہوگا ہے گری ہوئی ٹیم کو مرزا صاحب کراچی میں دونوں ٹیمز کی سٹرانگ سپورٹ کراچی والے تو کراچی کو سپورٹ کریں گی لیکن پشاور ظلمی کی بہت بڑی سپورٹ آپ کے شہر کراچی میں موجود ہے پختون برادری کی صورت میں بڑی ہیوچ سپورٹ دونوں ٹیمز کو ملے گی بلکل بلکل بہت شکریہ کہ آپ نے اور مچ کے حوارے سے ہم اپڈیٹ بھی دے رہے تھے اور آج کے بچے اس لیے بڑے اپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور امران آج بہت خودش ہے بھائی ہم ویسے ان کے اوفیشل ان کے اوفیشل ٹیم سپانسر بھی ہم ہاں اگری ان کے اوفیشل ٹیم سپانسر بھی ہم اپڈیٹ بھی دے رہے تھے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک تو ایکسپریسو اور جب یہ والا سیگمنٹ آتا ہے جس میں میوزک کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں اور امران دونوں بہت ایکسائٹنٹ ہوں بلکل ہماری ایکسائٹمنٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر ایک ایسی شخصیت ایک ایسے فنکار ہمارے سامنے آکے بیٹھ جائیں جو دنیا میں اس وقت ایک ہی ہیں اپنی ترس کی گائیکی کے مالک اور اس پر عبور رکھنے والے تو غلط نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ میں نام لوں ویسے تو ہیڈ لائنز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں شام چوراسی سے ان کا تعلق ہے اور جب شام چوراسی کے ذکر آتے کر آتا ہے تو اس وقت وہ پیام بھر ہیں علم بردار ہیں اپنے گھرانے کی اس موسیقی کے استاد شفقت سلامت علی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالے سے اگر میں کہوں کلاسیکی موسیقی میں برے صغیر بھر میں اور پھر پوری دنیا میں چونکہ برے صغیر میں یہ موسیقی ہے سب سے بڑا نام ہے تو غلط نہیں ہوگا بے شمار ایوارڈز کے مالک پرائیڈ آف پرفارمنس ان کو دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ با یونیورسل پیس فاؤنڈیشن واشنگٹن ٹوینٹی ایٹین کئی بین الاقمامی یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ چار سو سال کی لیگیسی اپنے کندوں کی اوپر لے کر شام چوراسی کی اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر سٹوڈیوز کے اندر شفقت سلامت علی خان صاحب موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ اور خوش آمدی بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے آپ بتائیے کیسی ہوئی آپ کی صبح اور کیسے گزر ہیں شب اور روز آج کے جی کاؤورڈ نائنٹین ٹوینٹی یا ٹوینٹی ون بولے بہت اچھا موسیقی کیسی چیز ہے آپ کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں ایسا گریڈ میڈیسن فور ایساول بہت اچھا جو بھی موسیقی کو سمجھتا ہے وہ خوش ہی رہتے ہیں اور کبھی اپنے اپنے گرنے میں دے دے انہاوے بریوری اس کے اندر ہے اور جینے کی کاس بھی ہے اور بہت کپسر راست ہے اور اس لئے کوویڈ کے دنوں میں ہر ایک جو کہلے بندہ متاثر ہوا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بیزی رکھا تھروں میوزک میرے خیلی کوویڈ کے دنوں میں کچھ ایسے لوگوں کو وقت بھی ملا ہے جو اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے میرے خیلی لوگوں نے بہت پریکٹس کی ہے تو انہاوے چلتا رہتا ہے یہ تو خدا کی طرف سے طرف سے چیزیں آتی ہیں میرے خیلی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور فارورڈ جانا چاہیے اور جیسے بھی وقت ہے اپنی جو سکل ہے اس کو کبھی گر میں نے دینا چاہیے میرے خیلی حمت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کاؤوڈ میں میں نے زیادہ کلاسیکل میوزک کی حدمت کی ہے بہت زیادہ پرموشن کی میں نے ہمارے ایک سرکل ہے شام شایزی میوزک سرکل اس کے پلیٹ فارم پر which is ہم رننگ last 25 years ماشاءاللہ تو اس میں استاد سلامت علی خان استاد نزاکت علی خان سب کا وارڈ بھی ہم دیتے ہیں اب پھر کاؤوڈ میں ہم نے آن لائن بہت کلاسیکل میوزک کو پرموٹ سیا پھر شفقت بھائی کے ساتھ میرا ایک گانا آیا تھا جو بہت ہیٹ ہوا شفقت بھی شفقت سوفیس کو پھر لطا جی کو ایک ٹربیوٹ کیا تھا اگر مجھ سے محبت تو ایسے کام چلتے رہیں تو میرا خیل I'm not the person who get my use کبھی میں نہیں ہوتا ہوں آپ جیسی شخصیات کو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ بہت سارے لوگ کے لیے انسپریشن ہیں اور انہوں نے ذکر گیا تو دو دن کے بعد خان صاحب کی بڑھدے بھی آنے والی ہے اور if I'm not wrong 17 کو ہے 17 کو ہے لیکن کتنی یہ نہیں میں بتا سکتا یہ ویسے گوگل تو بتا رہا تھا لیکن چلے میں بھی نہیں بتا تھا you still look mashallah very young اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کلاسیکی موسیقی اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ different platforms اور آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ہم online بھی کر رہے ہیں کیا لوگ welcome کر رہے ہیں کیونکہ عام لوگوں کی موسیقی ہے نہیں ہے خاص لوگ کی موسیقی ہے لیکن اب کیا trend ہے کیا روچھا رہا ہے بہت خوبصورت سوال کیا اور میں اکثر آج کل اس بات پر believe کرتا ہوں کہ آرٹس کو اپنی طریف سے زیادہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے اگر آپ بہت بڑے آرٹس نے کام کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں تو وہ صرف آپ کا ہے important چیز کہ آپ country کے لیے یا آرٹ کے لیے کیا کرتے ہیں میرے خیر آج کے طور پر میں کلاسیکل موسیق سننے کے لیے جو youngster وہ زیادہ ہیں ماشاء اللہ آپ خود young ہیں آپ سب لوگ اور میں نے مجھے گاتے ہوئے 35 year ہو گئے سال سال کی عمر سے میں نے شروع کیا ماشاء اللہ 35 year میں میں نے پورے ورلڈ میں بس جہاں جہاں جہاز گیا میں نے وہاں پر فارم کیا ماشاء اللہ صرف سپیس بچا ہے ایک دن چاند پر بھی گائیں گے this is what I wish تو میرے خیر سننے والے بڑے ہیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں جی کوئی سنتا نہیں میں اس بات سے کبھی اتفاق اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر بسورہ پن چل سکتا ہے تو سور کیوں نہیں چل سکتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ ایک چیز کو پریزنڈی نہیں کرتے آپ کہیں مہمان جاتے تو میز بن جو میں نہیں ہو آپ کو دیتا ہے اب اس کو کبھی نہیں کہیں اس کو چینج کر دو وہ ہم کھا کے آ جائیں گے اسی طرح میوزک جو آپ سٹیج کر رہے ہو یا لارے ہو جو آپ دکھا رہے ہو وہ دیکھ کے سو جائیں گے حضرت اس میں ایک یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن اس پہ وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا ہے چونکہ جب جس طرح سے آپ جیسے بڑے فنکار ہیں انہوں نے نئی جنریشن کے لیے بھی اسی طرح کا میوزک بنایا کہ ان کا انٹریسٹ ڈیویلپ ہو بلکل میں کہ تو نئے جو آئے ہیں جنریشن جو نئی ہے وہ بہت زیادہ سمجھ دار ہے اور پرانے لوگ بھی تھے لیکن آج زیادہ دنیا ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں تھرو فیس بک یا جو بھی یہ میڈیا سوشل میڈیا ہامل کے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ مائنڈ کھلا لوگوں کو ایک دوسرے کلچر کو دیکھا ہے جب ہمارے پاکستان کے بچوں نے بھی دوسری کلچر کو دیکھے جب اپنے کلچر کی طرف دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ بہت ویچ این ویری فیٹ بلکل بلکل ہے تو میرے خواہد بہت زیادہ کلاسیکل میوزک کا پرچاہ رہا ہے ایسے تو ہم آپ کے والد صاحب آپ کے بزرگ جو ہیں وہ انڈیا جاتے رہے بہرحال کیونکہ سلامت علی خان صاحب جیسی بڑی شخصیات یہاں پر پیدا ہوئی نزاکت علی خان صاحب تو ابھی یہ جو کلیبریشن کا سلسلہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فنکار اپنے فن کو ایکسینج کریں خاص طور پر میوسک کو ہر طرف ہونا چاہیے دیکھیں فیوجن سے تھوڑی پرابلم یہ ہوتی کہ جو پیورٹی ہوتی ہے وہ تو جاتی لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے ہم ان ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ یہ راگ جیسے غزل کی گائی کی ہے لوگ کہتے ہیں جی فلاں راگ میں یہ غزل گاروں راگ میں غزل راگ کے اثر میں ہوتی یہ راگ نہیں ہوتی راگ تب بنتا جب اس کی ساکھ پوری رکھو جیسے وادی سمادی کو قائم رکھو اس کے چلن کو پکڑتا ان کو پھر وہ پرفیکشن کے ساتھ پھر راگ بنتا ہے ایدروائز یہ اثر میں ہوتی اسی طرح فیوجن کو اگر اس طرح کافی فیدہ ہوا ہے یانگ سر کافی تیزی سے اس کے طرف آئے فیوجن کو سننے کے بعد وہ ریالیٹی کے طرف بھی آئے مجھے ایک لنڈن سے کول آیا ایک صاحب کا انہوں نے کہا جی ہم پہلے آپ کا اور استاد تاری صاحب کا ایک ایٹم دیکھ رہے تھے پہلے کہ یہ کیا ہے اگلے دن مجھے فیل لائک ہوگا میں اس کو دیکھوں اس پر میں نے کبھی کلاسیکل نہیں سنا تھا سنا تین دفعہ چار دفعہ تو اس طرح لوگوں میں ڈیوالپمنٹ بہت زیادہ ہوگا ہے یہ لگن جو ہے یہ ایکشلی لیکن ہے اور میں رخل پاکستان کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمنٹ کر رہی ہیں یا ایک ایسا ایک میوسک کو پیچھے کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو کبھی کسی اچھی چیز کو آگے آنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں گھرانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ہیں گھرانے کے بچوں کو مٹانے کی کوشش کی لیکن باہر سے آئے لوگ کوئی پرابلم نہیں لیکن گھرانوں کو مٹ ختم کریں آپ تیتر بچا رہے ہیں ہیرن بچا رہے ہیں اور گوئیوں کو بچوں کو بجائے نہیں رہے گھرانوں کو اس لئے ان کو سیف کریں گے تو آج بچے گا میں نے اس لئے شروع میں کہا کہ آپ جیسے جو فنکار ہیں ان کے اوپر اب بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور چیلنج بھی ہے اس کو بچا کے اور لے کے آگے چلنا آپ کے بچوں نے بھی چھ سات سال کے عمر سے شروع کیا یہ نادر فیضان اس وقت گا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا وہ بھی فیل میں اور شجاعت علی خان رفاقت بھائی کے بیٹے ہیں رفاقت علی خان میرے قزن ہیں بخت علی یہ جو ابھی گا رہے ہیں اور بھی کافی گھرانوں سے بچے گا رہے ہیں جیسے نیاب انام ہیں چاند سورج ہیں یہ سب لوگ گا رہے ہیں آپ کیونکہ ہمارے شو کا صبح صبح حصہ بنیں چاہیں گے آپ آئیں اور ہم آپ سے کوئی فرمائش کوئی ریکویسٹ نہ کریں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جی بلکل میں کلاسیکل کی حوالے سے ہی پیش کروں گا ضرور ضرور ایک مشر کھماج پیش کرتا ہوں ضرور میرے سب تبلے پر کاشف علی دانی ہے اور ہارمونیم پیشتیاکلی خان کاشف علی دانی میں رکھل اگر میں کہوں کہ ورلڈ کے جو اس وقت بیس تبلہ پلیئر ان کی نصم میں ایک ہے بہت شکریہ بس شروع کر دیں آپ تو پھر جی چاہتا ہے کہ بس اب یہ رکے ناصل صلات ایسے ہے کہ ایک دریا ہے اور وہ بیٹا جا رہا ہے جی بالکل یہ مشر کھماج ہے استاد سلامت علی خان صاحب میرے والد صاحب کی استاد نزاکت علی خان میرے جتا ہے جانون کی کمپوز ہے ماشاءاللہ it's a beautiful thing to start مورننگ میں خان صاحب وہ لوگ ہمیں بریک تو نہیں لینے نہیں میرے انہی ابھی نہیں لینے ابھی یہ جو آج کل ینگسٹرز گانا چاہتے ہیں obviously گرانوں سے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگیں جن کو اللہ کی بڑی عطا ہے اور کچھ لوگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ جیسے لوگوں تک نہیں پہنچ باتے ہیں ان کی ایکسس نہیں ہوتی ان کو کیا کہنا چاہیں گے وہ کلاسیکی موسیقی کی جانب اس کو کیسے سیکھے کیسے اس میں بہتری کریں کیسے بہتر دیکھیں ابھی میں نے ایک بات کی تھی کہ موسیقی گرانوں میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے کوئی بھی آرٹس تک جس کو خدا نے جیسے پندت روی شنکر جی جو ستار پلیورن وہ بہت بڑے آرٹس تھے اور دیکھئے ان کی مثالیں لوگوں کی موجود ہیں اور بہت سے ایسے آرٹس جن کا موسیقی کے گرانوں سے تعلق نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنی لگے ایسی خود بنائے ٹھیک ہے اسی طرح اور بہت 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 سے آرٹس بالکل ان کو آنا چاہیے ان کو پرموٹ کرنا چاہیے وہ ہمارے تک پہنچیں ضرور ہے لیکن کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میں چھے مینے میں آرٹس بن جوں گا یا چھے زندگیاں چاہیے تو آرٹس نہیں بنتے پہلے تو آپ کو بوک کاٹنا سکھنے پڑے گی شورٹ کٹس نہیں ہے شورٹ کٹس نہیں ہے اچھا ویسے تو ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں ہے اپنے پڑوسی ملک کی مثال دینا لیکن اس معاملے میں آرٹ میں میں اگر مثال دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو عزت آرٹس کو وہاں پہ دی جاتی ہے ایون ہمارے آرٹس کو بھی شاید ہم اتنی قدر نہیں کر پاتے اپنے آرٹس کی چاہے وہ پلی بیک سنگرز ہیں یا آپ جیسے کلاسیکل بڑے سنگرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ حکومتی سرپرستی بھی چاہیے عوامی سرپرستی تو چاہیے ہی آپ کا استقاہ دیکھیں آپ کی بڑا اچھا سوال کی دیکھیں آرٹ ان کلچر ہوتا ہے اس کی کوئی بانڈری نہیں ہوتی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو آرٹ کو عزت دینی چاہیے ہمارے پروسی ملک نے بہت سے آرٹ اس کو بہت نام دیا جتنے ہمارے پاکستان میں بہت بہت نام ہیں وہاں گائیں جا کے جو سچ اس کو بولنا چاہیے یہ درتے کیوں لوگ باقی معاملہ تھے وہ حکومتے سمالے وہ ان کو اچھے لگتے وہ ان کی فنکاری ہے لیکن فنکار ہی اگر ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا پھر راجتے پیپل ٹو پیپل ملنا ضروری ہے آرٹ ان کلچر کو ساتھ رکھنا ضروری ہے سپورٹس کو ساتھ رکھنا ضروری ہے پھر تو ملے رہیں گے ورنہ بلکل رابطے ختم ہو جائیں تو قدر پاکستان میں بھی بہت ہے پاکستان میں کو میں نے آگے کہنا ہے انڈرسٹیمنٹ نہ کیا جائے لیکن یہاں تھوڑے موقع کم ہے موقع کم ہے صحیح وہ کیا کہ کلچر کے لوگ ایگری کلچر میں ہیں اور ایگری کلچر کے کلچر میں بہت بڑے فنکار نہیں ہیں بلکہ ایسا بیوزیکل سکولر میں کو سمجھتا ہوں جب بھی بات کرتے ہیں مزہ آتا ہے آپ کو سمجھیں ہم ہمارے پاس انپورچنیٹلی وقت کی قلت ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو اگزارٹی میوزک پسند کرتے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا میسیج اور آپ سے پھر ہم کچھ فرمائش بھی کریں میوزک کا میسیج صرف یہی کہ سور والا گانا سنیں اور دوسرا گانا بھی سنیں سارے گانے سنیں لیکن اس کے صرف زیادہ دیان دیں روح بڑی ایزی رہتی ہے پیوریفائی ہوتی ہے دوسرا جو آرٹ ان کلچر میں آنا چاہتے ہیں موسیقی میں ان کے لئے ایک پیغام ہے کہ جو مراسی اور عطائی کا ایک شوشہ چھڑا ہوا ایسا کچھ نہیں مراسی کوئی ذات ہے ہی نہیں گانے بجانے والی دیکھیں کسی کا کوئی کام بھی کسی دوسری نشل میں ٹرانسفر ہو جہاں اس کو مراس کہتے ہیں اور مراسی ہونا بڑے فخر کی بات میں ہاتھ اٹھا گے کہتا ہوں ہم سو پرائیڈ ٹو بی مراسی آپ بھی بنیں گے کیونکہ مراسی کوئی ذات ہے ہی نہیں تھی دنیا میں نہ کوئی عطائی بلکہ زیادہ دیکھیں آج کل جن کو سوک اور لتائی کہتے ہیں وہ زیادہ میوزک ڈیکٹر بھی بنے ہوئے گانہ بھی گا رہے ہیں مراسی تو صرف بیماریوں کے ساتھ مر رہے ہیں بچا رہے ہیں کھال صاحب آخر میں کھال صاحب پھر لتائی کے بات بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آخر میں ہم چاہتے ہیں اگر کچھ دو بول اور سر رسوائی کی اور سچائی کی جی میں آخر میں آپ کو صرف ون سیکنڈ مجھے دیجئے ضرور ضرور ہاں جی سن دی بہر بھی واو شکریہ 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 موسیقی 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 اس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بنگلہ دیش نے دو لاکھ سترہ ہزار چھ سو نینانوے شہریوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجا اور بھارت نے اسی دوران چورانوے ہزار ایک سو پینتالیس افراد کو روزگار کے غرصے دیگر ممالک میں بھیجا پاکستان کے معاشی سروے کے مطابق دنیا کے پچاس مختلف ملکوں میں ایک کروڑ چودہ لاکھ سے زائد پاکستانی اس وقت روزگار کی غرص سے مقیم ہیں بلکل اور وزیراعظم عمران خان کی حوالے سے بھی تو آپ اتائیں تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا قیمتی احساسہ قرار دیتے ہیں کیونکہ تارکین وطن پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت اہم کے دار ادا کرے اور اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ترسیلات زر اس وقت ریکارڈ چطہ پر بھی پہنچے ہیں دیجل روشن پاکستان میں ایک ارب ڈالر بھیجے گئے ہیں تارکین وطن کے لیے مختلف پرگرامز بھی موجود ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی اور سکلڈ لوگ اگر پاکستان سے باہر جائیں تو بھی بلیو یہ جو ریمیٹنسز ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ بے روزگار لوگ جو بطور لائیبلیٹی پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ ایک ایسٹ کی صورت میں بیرون ملک سے پاکستان کی کہات پکڑ سکیں گے سپورٹ کر سکیں گے تو it's a very good initiative and good government آپ کی پولیسیز کو ہم اپریشیئیٹ دیم اور اسی نوٹ پر ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈبیک آپ نے ہمیں لازمی دینا ہے کہ آپ کو ہمارا شوک کیسا لگا اور وہ ہے ہماری سوشل میڈیا ہانلز آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہے کل تک کے لئے ہماری طرف سے اللہ حافظ